دربار میں مراسی بھاگ لگے رہے ہیں کہنے کے بعد آکے عوام کے سامنے اپنا تافن پھیلاتے ہیں تو وہ چاہے کوئی کسی علاقے کا وہ جو منچی در منچی در منچی ہو وہ جب باجی کے اوپر میری مراد ہے باجی بشرا کے اوپر خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا میرے اوپر یا ہماری پارٹی کی جتنی بھی باعزت خواتین ہیں محبے وطن خواتین ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو قوم کو پتہ ہے آپ کروڑوں روپے لگا کے جو ٹرینڈ چلاتے ہو قوم آپ اس کو ایک منٹ میں ڈیفیوز کر دیتی ہے اور مجھے میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہا تھا میں مریم کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو بھی عمر ہے اللہ کا شکر ہے اگر میں بزرگ ہوں مجھے میرے بیٹے آپا کہتے ہیں تو میں اپنی ایج کو انجوائے کر رہی ہوں مجھے اپنے بڑھاپے سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ مجھے اللہ نے جس شکل میں بنایا ہے جو میری ایج میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کیاری کرتی ہوں ایک میسیج آپ کے لیے ضرور ہے کہ جو کیپٹن سفدر کی آمدن ہے نا اس سے کئی زیادہ میرا میاں صاحب میں حیثیت ہے میں تمہارے جتنی تم سرجریان کرا تھی پھرتی ہو میرے میاں جمشید اقبال چیماں اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ میں بھی دس سوٹی بڑی سرجریان کرا سکتی ہوں یہ سیج میں رہنا بھی زیادہ میں کامفٹیبل ہوں مجھے کوئی مریم کی طرح کمپلیکس نہیں ہے مجھے کوئی چھوٹی اٹھارہ سال کی بچی کی طرح نہیں دکھنا اس طرح ادائے نہیں دکھانی تو آپ یہ ناکام کوشش مت کرو اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی سیاست کو قوم نے دفن کر دیا آپ اس بات کو سمجھنے جتنا جلدی سمجھنے اتنا بہتر ہے نہ اس عمر میں اپنے بوڑے باپ کو مزید زلیل کرو اور کیوں ان کی آخرت کے پیچھے پڑی ہیں آپ اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا الیکشن کرانے کا ایک ٹرک کے اوپر بھی آپ چڑی تھی اور آپ نے بڑا رولہ ڈالا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہوگی ہے اس ملک میں اس لیے میں کہہ رہی ہوں الیکشن کراؤ اس سیاسی جی تیم کی فوٹو لے کے نکلی تھی تو الیکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے باہر نکلو اور کیمپن کی تیاری کرو اور یہ جو بند کمروں میں آپ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں نا یہ سارے گاند کا ٹوکرا مل کے اللہ نے جتنے دن مقرر کیے ہیں اتنے ہی ہم نے اس زمین کے اوپر رہنا ہے جس دن گلاوہ آنا ہے سب نے چلے جانا ہے لیکن مریم تمہاری تمہارے اببہ کی تمہارے اگلے پچھلوں کی خواہش ہم پوری نہیں ہونے دیں گے جب تک پاکستان کا غیور پاکستانی زندہ ہے آپ نے وہ مناظر دیکھی ہوں گے کہ ایک گونگا بچہ جس طرح سے وہ تڑپ رہا تھا سو پاکستان کی بائیس کروڑ عوان کی دعاؤں کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے ہمارا لیڈر اور جن کی آپ نے سیڑھیوں والی تصویریں میں تو کہتی ہوں کہ آپ جو تصویریں لگا رہے تھے وہ مریم تمہارے کزن کی تھی حمزہ کی خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیڑھی کے اوپر جا کے چڑھ کے بھاگنے کی زمان پارک میں بیٹھیں اور اسی وقت انہوں نے یہاں پہ اپنے کارکو نام کے ساتھ خطاب بھی کیا ہم دڑائیں گے آپ کو جس طرح آپ دوڑ رہے ہو تم دبا کے بھاگ رہے ہو سارا ٹولہ الیکشن سے اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ لندن میں جو جا کے یاشی کرتے ہو پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے سے اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے خان صاحب نے جو بہت بڑی بات کی تھی بڑا آدمی بڑا لیڈر بڑے سٹیچر کرتے تم لوگ چھوٹے پانڈے چھوٹے لوگ کہ میں ملک کے لیے پاکستان میں آئندہ الیکشن کے فریمورک کے لیے امن کو قائم رکھنے کے لیے میرے اوپر کیونکہ صحافیوں نے سوال کیا تھا یہ سارے بیٹ ریپورٹر جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ کس پیرائے میں بات ہوئی تھی جس کو توڑ مروڑ کے تم لوگ اپنی وہ کہتے ہیں نا خفت مٹانے کے لیے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے پروپے گنڈا کرتے ہو یاد رکھو پروپے گنڈا پروپے گنڈا ریالٹی یہ ہے کہ کل خان صاحب انشاءاللہ لاہور کی دھرتی کے اوپر تم لوگوں کے سینوں پہ مونگ دلنے کے لیے شیر آ رہا ہے اور مریم تھوڑا سا کسی انکل سے پوچھ لو گیدڑ اور شیر کا فرق اور بھگوڑا کون ہے وہ تمہارے اببہ ہے پلیز یہ لفظ نہ بولا کرو سیڈیت اپنے باپ کی بیزتی کرتی ہو کل ہم نکلیں گے اور آپ کو جن جن کو خان صاحب کو دیکھنے کا شوق ہے دور بینے لگا کے دیکھنا جاتی عمرہ سے اور لندن تک سے چیخوں کی آواز محصول ہوگی شام کو ہمارے انکر حضرات میڈیا انشاءاللہ ریپورٹ کرے گا ہم ادھر ہی ہیں ہم آپ کی چاہے آپ کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلاو گندے ٹرینٹس چلاو جو مرضی کرو پاکستان کی عوام تم لوگوں کا حشر ایسا کرے گی جیسا جامپور کی عوام نے کیا تھا ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں ہراول دستہ ہے اور ہمیں اپنی قوم کی جو بیٹیاں ان کے اوپر فخر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کی سیاست میں سمجھ دار پاکستان کا درد رکھنے والی محبے وطن پاکستانی خواتین کا اقلیدی کردار ہوگا کنیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور یہ جو میک اپ کی چلتی پھرتی فیکٹریان اور یہ جو ماشاءاللہ سے پھر آپ کا ایک اور بھی بڑا چمکتا ہوا کاروبار ہے ہمیں پتہ ہے کہ آڈیو ویڈیو سینٹر آپ کے لیے کون کون اپریٹ کرتا ہے اور کن کن سے آپ یہ ماشاءاللہ نیک کام کرواتی ہو لہٰذا آپ کی جب اپنے گرے بان میں جھانکو جب اپنی اوقات آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے تو ایک خاتون ہونے کے ناتے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسری عورتوں کے کردار کے اوپر بھات مت کریں آپ تو مردوں کو بھی نہیں بخشتی سارا وقت اگر واقعی کل کسی نے میں نے سنا کہ جی اگر عمران کا لفظ نکال دینا اس کی پریس کانفرنس سے تو آپ باقی سوچ لیں کے پیچھے بچتا کیا ہے سو انشاءاللہ کل لہور کی غیور عوام نکلے گی اور وہ اپنے لیڈر کا پاکستان کا اپنے بچوں کے آنے والے بہتر مستقبل کا ساتھ دے گی کل سے ہماری بقاعدہ کیمپین پولٹیکل کیمپین الیکشن کیمپین کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ خان صاحب ایک جلسہ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے وہ بھی کریں گے اور آپ کو بھی ہماری دعوت ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے نا ہمارا مقابلہ کرنے کا سیاسی میدان میں کرو مریم آپ کو چاہیے آپ دو دن مینہ دیکھو آج یہ اناؤنس کرو کہ میں بھی ایک ریلی کو لیڈ کروں گی یہ کرو نا کرنے والا کام خان صاحب کے جلسے کے اگلے دن اپنے جلسے کا اعلان کرو اور میں پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں آپ کے ہینڈلرز آپ کے سپورٹرز کو یہ چیلنج دینے آئی ہوں کہ کل خان صاحب کی ریلی ہے ساری قوتیں مل کے ذرا پرسویں کہ چھوٹی سی ننی مونی ریلی نکال لو اور اس کے بعد ہمارا جلسہ ہے ان سیٹرڈے اس کے بعد سارے مل کے ایک جلسہ پلیز کر لیں تو ہم مان جائیں گے ہم سمجھ جائیں گے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مریم کچھ لوگوں کے بہت سار کھاری آج کل کہ عمران خان صاحب کو فکس کریں تو انہوں نے کہا کہ بی بی تو اکلاک بندہ تے کٹ پہلے کوئی تیری سپورٹ تو ہو جو آپ ہم سے اتنا بڑا فرمیشی پروگرام کرتی ہو تو اب یہ سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے کس جلسے کی تصویریں چوری کر کے اس نے کوپی پیسٹ کر کے تو وہ جنہوں نے اس کو ڈیمانڈ کی ہے ایک لاکھ جلسے کی ان کو دکھانی ہے بہت شکریہ